اور اس سیشن میں ہم جو تعلق ہم نے پڑھا تھا پچھلے سیشن میں کمپیٹنسی سٹینڈرڈ اور بینچ مارک اور سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ کو ایک کرکلم ڈاکومنٹ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ کس طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا ہمارا جو نیشنل کرکلم 2006 ہے یہ جو اگزامپل میں نے آپ کے لئے چوز کی ہے یہ اس کے انگلیش کے کرکلم میں سے اٹھائی گئی ہے اگر آپ اس کو دیکھئے تو یہ وہ چار لیولز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پچھلی سلائیڈ میں رکھے تھے اس میں جو سب سے باٹم پہ سب سے نیچے جو لیول آ رہا ہے جو اس کے لکھا ہے سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز تو اس کے اوپر اگر آپ چھوٹی سے ایک ڈائیگرام دیکھیں جو یہ دکھاتی ہے کہ یہ جتنے لرننگ آؤٹکمز ہیں یہ مل کے ایک بینچ مارک بناتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ بینچ مارک سٹینڈرز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سٹینڈرز جو ہوتے ہیں وہ آگے کامپیٹنسی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اس کی ہائر آرکی ہے چار لیولز کی یہ ہم پچھلی سیشن میں تفصیلا دیکھ چکے ہیں اب اسی ہائر آرکی کو میں ایک مثال کے ذریعے سے جو کہ انگلیش کے کرکلم میں سے نکالی گئی ہے آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہیں اس میں چار میں سے تین لیولز جو ہیں وہ نظر آرہے ہیں اور اس کے آگے پھر اگلی سلائیڈز میں ہم چوتھا لیول بھی دیکھتے ہیں کامپیٹنسی ایک نہیں ہوگی کسی بھی کرکلم کے لیے ایک سے زیادہ کامپیٹنسیز ہوں گی لیکن آپ کے سامنے صرف ایک کامپیٹنسی رکھی گئی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور دیکھیں کہ انگلیش کے کرکلم میں پہلی کامپیٹنسی لیٹس سے اگر ہے ریڈنگ اینڈ تینکنگ سکیلز تو ریڈنگ اینڈ تینکنگ سکیلز کے آگے ملٹیپل سٹینڈرڈز ہوں گے سٹینڈرڈ 1,2,3,4 ہو سکتے ہیں یہاں صرف ایک سٹینڈرڈ لکھا گیا کیونکہ یہ کامپیٹنسی 1 کے ایک حصے کو کور کرتا ہے اور وہ ہے سٹینڈرڈ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ ایک سٹینڈرڈ ہے ایک سے زیادہ ان سٹینڈرڈ میں سے جو اس کامپیٹنسی کے نیچے لکھے جاتے ہیں اب اس سٹینڈرڈ کو پھر اگلے لیول پہ جا کے بینچ مارکس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اب سٹینڈرڈ 1 ہے لیکن اس کے نیچے بینچ مارکس ضروری نہیں کہ ایک ہوگا بینچ مارک 1,2,3,4 کتنے بھی ہو سکتے ہیں اتازاد میں ان بینچ مارکس میں سے ایک بینچ مارک جو میں نے یہاں لکھا وہ تھا use reading readiness strategies اب دیکھئے کہ سٹینڈرڈ میں اور اس میں کیا فرق ہے جو ہی میں یہ فکرہ پڑھتا ہوں نا use reading readiness strategies تو مجھے clear message ملتا ہے کہ میں نے class میں as a teacher کرنا کیا ہے میرا کام کیا ہے مجھے reading readiness strategies کا استعمال کرنا ہے class کے اندر جس کے ذریعے سے کیا ہوگا جس کے ذریعے سے بچوں میں جو ہے thinking skills comprehension fluency اور enjoyment جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوگی یعنی وہ ان چیزوں کے بارے میں سیکھ جائیں گے میری اس technique کے ذریعے سے اور جب یہ وہ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک standard جو ہے competency one کا وہ achieve کر لیا اب اس بینچ مارک کو perform کرنے کے لیے یعنی جب میں نے یہ کر دیا تو میرے students جو ہیں ان کی learning کیا ہو جائے گی یعنی وہ کیا سیکھ لیں گے وہ میں آپ کے سامنے آ رکھتا ہوں اور وہ بھی صاف ظاہر ہے ایک چیز نہیں ہوگی جب میں بینچ مارک میں دیا ہوا کام کروں گا تو اس کے نتیجے میں student کی جو learning outcomes ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ایک activity میں اور ان میں سے مثال کے طور پر میں نے یہ ایک لکھی ہوئی ہے کہ student learning outcome کیا ہے کہ student کیا کر سکتا ہے student can articulate identify and differentiate between the sounds of individual letters diagraphs and trigraphs in initial and final position in a word کسی بھی لفظ کے اندر وہ یہ کام کر سکتا ہوگا یہ ایک ایسا کام ہے اس فکرے کا structure آپ دیکھئے اس نوعیت کا ہے جیسے student مجھے یہ کام کر کے دکھا دے گا جب student مجھے یہ کام کر کے دکھا دے گا تو میں سوچوں گا کہ جو benchmark one میں میرا اس کا کچھ حصہ اس کے ذریعے سے complete ہو گیا اور جب benchmark one کے نیچے دیئے ہوئے تمام slo's کو student achieve کر کے میرے سامنے demonstrate کرے گا تو میں ان کی collection سے یہ اندازہ لگاؤں گا کہ میرا benchmark one complete ہوا اسی طرح benchmark two کے نیچے بھی slo's ہوں گے benchmark three کے نیچے بھی slo's ہوں گے اور جب یہ تمام slo's بچہ achieve کر لے گا demonstrate کر دے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا benchmark one جو ہے وہ benchmark one two three پورے ہو گے اور جب یہ سارے benchmark achieve ہو جائیں گے تو اصل میں ایک standard جو ہے وہ achieve ہو جائے گا اور پھر جب سارے standard کے نیچے دیئے benchmark اور slo's ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے competency number one جو ہے وہ achieve ہو گئی ہے تو یہ اس کا بنیادی structure ہے اسی طرح ایک اور slo اگر آپ دیکھیں اس کا تو اسی benchmark کے تحت ایک اور slo یہ تھا identify paragraphs as graphical unit of expression know that words in a sentence join to make sense in relation to each other اس کے اندر targets بتا دی گے کہ student نے کیا چیز identify کرنی ہے paragraph میں سے تو میں کہوں گا کہ اس نے یہ جب مجھے یہ demonstrate کر دے گا اور اسی طرح کے دوسرے slo تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک benchmark کے نیچے multiple slo ہو سکتے ہیں ان multiple slo کو جب student میرے سامنے کر کے دکھا دے گا میں ensure کر لوں گا تو ان تمام slo کو کرنے سے مجھے information ملی وہ اسی طرح پھر سارے benchmarks کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد standards کو اور اس کے بعد competencies کو یہ structure ہے curriculum document کا جس کو استعمال کرنا ہے ہم نے classroom instruction کے لیے اور obviously میرا مقصد یہاں آپ کے ساتھ discussion کا یہ ہے کہ یہ structure اگر آپ کی سمجھ میں آجائے تو پھر جب assessment بناتے وقت میں سوال بناؤں گا تو میرے ذین میں یہ ساری hierarchy ہوگی کہ جو question میں پوچھوں گا اس سے حاصل کی ہوئی information کس طرح سے system کے بارے میں مجھے اطلاع دے گی inform کرے گی اور میں اس سے کس طرح کے decisions کر سکتا ہوں